موسیقی میرا کوئی کاروبار فیکٹریاں یا ذاتی مفاد نہیں ہے وزیراعظم امران کان کا کہنا ہے ان کی کوئی لابی یا رشتہ دار نہیں جسے فائدہ پہنچائیں وزیراعظم سیکیٹیریٹ سے پینتیس کروڑ روپے کی بچہ تھی وہ اپنے گھر میں رہتے اور اقلاجات خود برداشت کرتے ہیں مزید کوئی ٹیکس ایمنیسٹی سکیم نہیں آئے گی شہری تیس جون سے پہلے ریجسٹرٹ کرائیں پستوں کی صورت میں رقم ادا کریں دیل کی بات ہوتی ہے اور ڈھیا دیل کی بات ہوتی ہے قطر کا ایک قلیدی رول اب بھی ڈھیل ہو رہی ہے نواز شریف کی قطر کے ذریعے ڈیل کی باتیں زور پکڑ گئیں عمران خان شاید قومی مفات میں ڈیل کر لیں پروگرام ہو کیا رہا ہے میں سینئر تجیہ کار عارف نظامی کا انکشاف کہا ستر سے اسی فیصد ڈیل ہو چکی قطر پاکستان میں دس سے بارہ ارب ڈالر سرمایہ کاری کرے گا نواز شریف کو جرمانے کی صورت میں رقم دینا پڑے گی نواز اور مریم کے بیرون ملک جانے کا امکان شہباز اور حمزہ پاکستان میں رہیں گے اپنانے نیشنل اسیمبلی لوگ پر آزاد نہیں ہے پول نہیں سکتے ہیں آپ کے بس اختیار ہے آپ جسی بھی لفظ کو ایکسپنج کر سکتے ہو لیکن حکومت کا نہ کوئی لفظ ایکسپنج کیا جاتا ہے نہ بینٹ کیا جاتا ہے اور جہاں تک سیلیکٹڈ کی بات ہے اگر اس پہ کوئی شک ہے تو پھر ہم نے رگنگ پہ انویسٹیگیٹ کرنے کیلئے پارلیمنٹری کمیٹی کیوں بنائی بلاول بھٹو نے کرزہ انکواری کمیشن کو گئر قانونی قرار دے دیا کہتے ہیں پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہے دیگر ادارے اسے جواب دے ہیں اپوزیشن والوں کی آفشور کمپنی حرام پی ٹی آئی کی حلال اپوزیشن کے بے نامی اکاؤنٹس حرام پی ٹی آئی کی حلال دوگلہ نظام نہیں چلے گا حکومت عوام دشمن بجٹ واپس لے فیصلوں پر نظر سانی کریں سیلیکٹیو وزیراعظم کہنے پر پابندی اور پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنا سینسرشپ ہے انہوں نے نروسی پاکستان کیلئے نہیں امریکہ کی بھی پاؤ پڑے گنڈلیز آرائز کے پاؤ پڑے سب سے کرب صوبہ جو ہے وہ سنگھے کہ اس سارا پیسہ وہی ہے جو پیک اکاؤنٹس میں جا رہا ہے رائیونڈ کی سڑک منانی ہے کون کا پیسہ ہے نا لگا دو اس کو پر اب ایسا لیڈر آئے کہ نہ کھاتا ہے مراد سعید کی اپوزیشن پر بھرپور تنقیی بولے بار بار سیلیکٹڈ کہا جاتا ہے یہ خود اسی طریقے سے آئے کنڈلیزہ کی کتاب میں زرداری کی کرپشن کے متعلق لکھا گیا اہناروں کے لیے کنڈلیزہ کے پاؤں پکڑے گئے سندھ کرب ترین صوبہ ہے سابق ادوار میں ادارے تباہ کیے گئے نون لیگ نے خزانے سے ذاتی اخراجات کیے آج نوٹیز بھیجا جائے گا چوبیس ہزار ارب روپے کا حساب ہوگا سندھ اسیبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پروڈکشن آرڈر نیپ نے فریال تالپور کو اسلام آباد سے کراچی پہنچا دیا پیپلز پارٹی کی رہنوہ کو نیپ کی ٹیم قومی ائرلائن کی پرواز کے ذریعے اپنی تحویل میں لے کر گئی فریال تالپور کا کراچی میں گھر سب جیل قرار پولیس کی نفری تائینا سندھ اسیبلی کا طویل اجلاس ایوان میں اپوزیشن لیڈر کی دستاویزات چوری پی ٹی آئی کی جانب سے پیپلز پارٹی پر الزام لگانے پر ہنگامہ فردوس نکوی نے کہا ایوان میں دستاویزات اس یقین کے ساتھ رکھی تھی کہ یہاں سب ایماندار ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا برطانوی وزارت دفاع کا دورہ برطانوی چیف آف ڈیفنس ٹاپ جنرل سر نکولیس کارچر نے استقبال کیا پاکستان اور برطانیہ کی مسلح افواز کے درمیان وفود کی سطح پر تظویراتی مذاکرات ہوئے دو طرفہ فوجی تعاون پر تفصیلی بات چیف شاہ محمود قریشی کی برسلز میں نیٹو ہیڈکورٹرز آمد نیٹو کے سکھپی جنرل سے ملاقات دو طرفہ تعاون اور افغان مفاہمتی عمل سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال شاہ محمود کا کہنا ہے پاکستان نے افغانستان میں نیٹو اور امریکی فوجی اتحاد کی ہر ممکن مدد کی سٹولٹن برگ نے کہا افغانستان میں امن اور انسرداد تحشیدگردی کے لیے پاکستانی کردار قابل قدر ہے پاکستان کو معاشی محاس پر ایک اور کامیابی مل گئی قطر حکومت کا پاکستان کو تین ارب ڈالر دینے کا اعلان رقم براہ راست پاکستان کی اگاؤنٹ میں جمع ہوگی قطر اور پاکستان میں معاشی شراکتداری کا حجم نو ارب ڈالر ہو جائے گا دیرینہ دشمنی چار جانے لے گئی شکارپور کے گاؤں سالار میں دو قبیلوں میں فائرنگ چار افراد جامپہک دونوں قبیلوں میں تصادم دیرینہ دشمنی پر ہوا فائرنگ کا سلسلہ جاری مزید ہلاکتوں کا خدشہ کراچی میں سرجانی ٹاؤن کے علاقے خدا کی بستی میں گھر سے دو لاشیں ملی پولیس کے مطابق مقتنین کی شناخ عبداللہ اور حاجرہ کے ناموں سے ہوئی بارہ روز قبل پسند کی شادی کی تھی ادھر چوٹ کے قریب مکام سے ایک شخص کی چھے روزہ پرانی لاش ملی اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا اجلاس سلامتی کاؤنسل کا کہنا ہے کہ مشرق بستہ میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کیے جائیں امریکہ عالمی قوانین کا احترام نہیں کرتا ایرانی سفیر کا دعوی امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں لگا دی امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب کے دورے کے بعد متحیرہ عرب امارات پہنچ گئے مائک پومپیو کی ابودیبی میں ولی اہد شیخ محمد بن زید النہیان سے ملاقات دونوں رہنماؤں میں امریکہ ایران کشیدگی مشرق بستہ کے مسائل پر تبادلہ خیال ادھر ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ کے پیاسے امریکہ کو ایران سے لڑانا چاہتے ہیں صدر ٹرمپ سے قربت رکھنے والی ہی ٹیم جنگ چاہتی ہے انگری کے شمالی علاقے میں اچانک سیلاپ نے تباہی مجھا دی کئی بستیاں زیرے آب آگئی سینکڑوں افراد محسور علاقے میں اندادی کارروائیاں جاری مونسون نے آتے ہی خطرے کی گھنٹی بجا دی فیصل آباد میں واقع پرانی خستہال اور مخدوش عمارتوں پر خطرات کے سائے مندلانی لگے انتظامیہ صرف الارٹ جاری کرنے تک محتوط متحدہ عرب امارات میں پاکستانی عاموں کی دھوم چند ہفتوں کی تاخیر کے بعد پاکستانی عاموں کی دوسری کھیپ اماراتی منڈیوں میں پہنچ گئی سندھڑی اور علماز کی رویرائیٹی یو اے ای میں ہاتھوں ہاتھ مک گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا تاہیر ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عمران کان نے کہا ہے ان کا کوئی کاروبار فیکٹریاں یا ذاتی مفات نہیں ہے دنیا بھر میں پاکستان سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں تیس جون سے پہلے خود کو ریجسٹرٹ کرائیں اس کے بعد کوئی امنیسٹی سکیم نہیں آئے گی وزیر آزم عمران کان نے کہا ہے کہ ان کی کوئی لوبی یا رشتہ دار نہیں جس کو فائدہ پہنچائے ہم سب نے اخراجات کم کیے پاک فوت نے اپنے بجٹ میں اضافہ نہیں کیا وزیر آزم سیکٹریٹ کی اخراجات میں پینتس کروڑ کی بجٹ کی وزیرہ نے اپنی تنخواہیں کم کر دیں عرقین اسمبلی کا تنخواہ میں بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے عمران کان نے واضح طور پر کہا کہ اس کے بعد کوئی ٹیکس امنیسٹی سکیم نہیں آئے گی تیس جون سے پہلے خود کو ریجسٹرٹ کرائیں اور قسطوں کی صورت میں رقم ادا کریں یہ سکیم سرکاری اور حکومتی احتداروں کے لیے نہیں ہم ایف بی آر میں اصلاحات کریں گے وزیراعظم نے کہا پاکستانی دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں اس سے ملک نہیں چل سکتا تباہی کے راستے پر چلیں یا اپنے آپ کو تبدیل کریں قرص کی دلدل میں پھستنے سے بہت سے قومیں تباہ ہو گئیں سالانہ دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے ملک میں بہت زیادہ کرپشن ہے عمران خان بولے قوم سمجھتی ہے ٹیکس کیوں دے کیونکہ ان کا پیسہ عوام پر خرچ نہیں ہوتا ہم قوم کا پیسہ قوم پر خرچ کریں گے اپنی سنتوں کو کھڑا کریں گے اور حکومت اور نواز شریف کے درمیان ایک بار پھر ڈیل کی باتیں ہونے لگی ہیں جی ہاں سینئر صحافی عارف نظامی نے نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ستر سے اسی فیصد ڈیل ہو چکی ہے اور اس ڈیل میں قطر نے کردار ادا کیا ہے